اہم خبر اپنے ناظرین تک پہنچا ہے کہ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان مجرموں کی واپسی کی معاہدے سے متعلق وزارت داخلہ میں اہم اجلاس ہوا ہے اور برطانیہ کے ساتھ معاہدے پر بہترین عوامی مفاد میں دستخط کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے جب اپنے معاہدے کو وفاقی کابینہ میں لے جانے سے پہلے برطانیہ سے مزید مشاورت بھی کی جائے گی مزید کیا تفصیلاتیں حاصل کریں گے اپنے نمائندے سردار حمید سے سردار حمید بتائی گئے یہ وزارت داخلہ میں اہم اجلاس ہوا ہے اور اس معاہدے کو وفاقی کابینہ میں کب تک لے جائے گا جب بلکل یہ اہم ترین معاہدہ جو پاکستان اور برطانیہ کے درمیان ہونے جا رہا ہے مجرمان جو سزائے آفتہ ہوں گے ان کی واپسی کا خاص طور پر جو نواز شیل کی واپسی کے معاملے پر حکمت کی مشکلات پر سامنا تھا اس وقت حکمت نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ برطانیہ کے ساتھ ایک پرقازہ تحریری مائدہ کیا جائے تو اسی سلسلے میں یہ وزارتی کمیٹی جو ہے وزارت داخلہ میں اس کا اجلاس تھا جس میں شاہ محمد قریشی جو وزاری خارجہ انہوں نے شرکت کی ہے اسی طرح ڈاکٹر شریف مزاری جو انسانی حقوق کی وزیر ہے اور اسی طرح بیرس شہداد اکبر بھی اس میں شریک تھے اجلاس میں جو فیصلہ ہوا ہے وہ برطانیہ کے ساتھ مجرمان کی واپسی کے معاہدے کو عمام مفاد میں دخصت کرنے کا فیصلہ ہوا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ اس سے پہلے قابلہ کی منظوری کے لیے اس کو بیجا جائے گا لیکن اس سے پہلے مشاورت کی جائے گی ایک لبکہ پھر برطانیہ کے ساتھ اور معاہدے سے پاکستان اور برطانیہ کے ساتھ مجرمان ہیں اور ایک دوسرے موالی کو واپس بیج سکیں گے اس معاہدے کے تحت اور معاہدے سے صرف ایسے شہریوں کو واپس لانے کی اجازت ہوگی جن کو متعلقہ عدالت ہے ساتھ سنا چکی ہوں گی اور برطانیہ سے مشاورت کے بعد معاہدے کو وفاقی کابلہ کے اپنی منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا برطانیہ سے مزید مشاورت کی جائے گی جس کے بعد اس معاہدے کو وفاقی کابلہ میں لے جائے جائے گا تفصیدات بطار تھے سردار حمید آپ بہت شکریہ آپ کا